ہیلو گائیس میرا نام ہے ادین اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ڈاٹ یو میں آج آپ کو سکھا ہوں گا کہ تھم نیل آپ یوٹیوب پہ کیسے ڈال سکتا ہے ہم نی ویڈیو میں سو گائیس پہلے آپ کو جانا ہے گوگل کروم میں سو گائیس میرا ایسا کچھ آ گیا میں سکرین بڑی کر کے دکھ رہا ہوں کیونکہ اس میں سکرین چھوٹی بہت بہت ہے یہ آپ کو دکھ رہا ہے اوپر تین ایسے لائن یہ اس کو آپ کو کلک کر دینا ہے ادھر لکھو ہے مائی چینل مائی چینل پہ چلے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میری پروفائل فوٹو میری نئی پروفائل فوٹو سبسکرائب ہے میرے ویوز آپ دیکھیں گے ادھر ویڈیو مینجر یہ دیکھ لیں گا آپ بڑھا کر کے دیکھ لیں بلکل آپ کی پروفائل فوٹو کے اوپر ہوگا ادھر لکھ با ویڈیو مینجر آپ کو اس کو دبانا ہے اور میری نئی ویڈیو بھی دیکھ لیں آپ کو گائیس میں نے ابھی لوڈنگ ہو دی تھوڑی سی میں نے بڑھا بڑھا کیا ادھر نیچے گیا میری ایک ویڈیو ہے جس کا نام ہے مائی اپکمین گلوگ اس پر میں آپ کو ایڈٹ کر کے دے رہا ہوں مطلب میں میں تھم نیل لگا کے دکھاتا ہوں ادھر ایڈٹ کا ایک اوپشن ہے نا اس کو دبا دینا ہے اس کے برابر واضح نہیں صرف ایڈٹ کو دبانا ہے یہ آ گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رہا مجھے اب ڈالنا ہے کسٹم تھم نیل ڈالنا تو کسٹم تھم میل پہ آنا ہے کچھ لوگوں کا نہیں لکھاتا ہے کیونکہ انہوں نے اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا ہے تو اکاؤنٹ بنا ہے اس کا اور یہ کسٹم تھم نیل ڈالنا سیکھیں تو میں نے گیا کسٹم تھم نیل پہ یہ ادھر تین اپشن ہے کپچر ایمیل کمپلیٹ ایکشن یا ڈاکیمنٹ میں ڈاکیمنٹ میں ڈاکیمنٹ میں سیف کی ہے تو یہ سب سے پہلی فوٹو میں نے ابھی بنایا اپنا ہو جائے ہو جائے ہوتے ہیں 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 ڈیوٹیوب او گائز یہ دیکھیں یہ آگیا آپ گائز آپ کو سیدھا واپس نہیں جانا ہے ادھر آپ نیچے جائیں گے بلکل اس کے نیچے ایسے تو ادھر آئے گا دو اوشن آپ کو سیف چینجز میں دبانا ہے تاکہ آپ کے چینجز سیف چھوڑا ہے سیف ہو جائے سو گائز ابھی چینجز سیفڈ ہو گئی ہے آپ کو وابے جانا اپنے چینل پر یوٹیوب پر جائے اور یہ میرا چینل کا اپشن ہے سو گائز میں اپنے چینل پر گیا اور گائز میرا بلوگ جائے رہے ہیں میرا بلوگ میں نے سیکنڈ دکھ دیا سو گائز میں ابھی جا رہا ہوں نیچے اب کو نظر آ گیا میرا تھم نیل سو گائز اگر آپ نے میرا چینجز سیفڈ ہو گئی ہے اگر آپ نے میرا چینجز سیفڈ ہو گئی ہے کمینٹ شیئر اور اور نہیں کرو گئی ہے سبسکراب میرا چینل ابھی کے لئے سے بھی اتنا ہی بات کے لئے اللہ حافظ